اسلام علیکم میں ہوں سید مشاہد حسین جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک نام کے طور پر سامنے آیا ہے یہ وائرس بسیکلی ہے کیا؟ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ اور یہ کس طرح پھیل رہا ہے؟ اور ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ یہ سب معلومات میں آپ سے شیئر کروں گا تو بسیکلی یہ وائرس جو ہے وہ چائنہ کے ایک سٹی وہان ہے وہاں پہ چمگادر اور سام کا جس خوب ہے وہ چائنیز بڑے شوق سے پیتے ہیں تو وہاں سے ہیومن میں ٹرانسفر ہوا ہے اور اب نہ صرف چائنہ کے دوسرے سٹیز بلکہ پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے اسی سیچویشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے پوری دنیا میں ہیلتھ کی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور کرونا وائرس کا جو دوسرا نام جو لیا جا رہا ہے وہ 2019 NCO کا نام سے بھی پکارا جا رہا ہے جو اس وائرس سے آج تک انفیکٹڈ پرسن ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور جب اگر دوسری طرف دیکھیں امفاد کی تعداد وہ ایک اندازے کے مطابق ہزار بتائی جا رہی ہے تو یہ انفیکٹڈ پرسنز جو ہیں وہ جب بھی کسی اور بندے سے کونٹیکٹ کریں گے اس انوائرمنٹ میں سانس لیں گے تو چانسز ہیں کہ جو ہیلتھی پرسن ہے وہ اس وائرس سے انفیکٹ ہو کے وہ اس کا شکار ہو جائے اور وہ بھی اسی بندے کی طرح نیکسٹ جو ہیں ہیومنز ہیں ان میں ٹرانسفر ہو کے ایک بہت بڑی تعداد میں ڈیمیج کر سکتا ہے تو ہمیں اس انسان کو آئیسولیٹ کر دینا چاہیے اس انسان سے کونٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے ہاتھ نہیں ملانے چاہیے انوائرمنٹ میں سانس نہیں لینا چاہیے تو اس طرح ہم اس وائرس سے ہم بڑھ سکتے ہیں اور اسی سیچویشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان گورنمنٹ نے پاکستان کے جو ائرپورٹس ہیں وہاں پہ سکریننگ کا عمل سٹارٹ کر دیا ہے تاکہ یہ وائرس پاکستان میں داخل ہونے سے روکا جا سکے جن میں اسلامباد، لاہور، پشاور، ملتان اور کراچی کے ائرپورٹس شامل ہیں